السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل کوک وید آمنا اور آج میری کچن میں بن رہا ہے زبردست قسم کا زنگر فرائز اور ڈینر کے لیے بن رہا ہے آلو کیمہ تو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو زنگر تھوڑا سا ڈالیں گے نمک اور ڈالیں گے زنگر اینڈ فرائز آپ کر لو کیا کرنے اور سو جائے گا جی تھوڑا سا سرک سرکے کے ساتھ جائے گا سویا ساوس ڈونٹ بن گیا کس سرک کر کے گندی بچی اس پر پیٹ میں تو گرو یہ آگیا اور میرا مسترد پیس کا ہے اور جی جا رہا ہے اس کے اندر مسترد پیس کیمرا بھی جندا ہوگا ساکھ کر کے بھی تھوڑا سا سکندہ میں نے ڈالا چاٹ نسالہ اور اس کو میں کروں گی میری نیٹ اس مکچر کو کھڑی سی دیر کے لیے کروں گی ہونکہ بچوں کا بھی ابھی جنگر چاہیے اس کے بعد اس کی کوٹنگ سٹارٹ کریں یہاں پہ جی میں کر رہوں کوٹنگ ایک فیلے میں لوں گی اور اس کی کروں گی میں اچھے سا کوٹنگ ڈبل کوٹنگ ہوگی ایک دفع کر کے اور اس کے بعد تھنڈے پانی میں ڈیپ کر کے اور دوبارہ سنگل کوٹنگ ہو گئی ہے کمپلیٹ باقی کے فیلے کو بھی میں کر دوں کوٹنگ ہو گئی ہے کمپلیٹ پانی میں ڈیپ کر کے اور میں نے یہ کر لیا ہے سیکنڈ ٹائم اچھے اس کے اینڈ میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو اچھے سے جھاڑ لینا ہے تاکہ جو ایکسٹرا قسم کا میدہ ہونا اگر وہ رہ گیا تو یہ کڑک بنیں گے مزے کے نہیں بنیں گے اس طرح جھاڑنا ہے اس کو صحیح ہمسا ہے اس کی فرائنگ کرتے ہیں اور یہاں پہ چپس فرائے ہو گئے ہیں اور کچھ پھو رہے ہیں جی فرائے اور کوٹنگ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو چپس لے کے چلتی ہوں بچوں کے لیے اچھا جی یہ زنگر بن رہا ہے بوٹیاں فرائے ہو گئی ہیں میری اور جی یہ فرائے ہو گئی ہیں اور یہ میں نے سوس بنائی ہے جس کی رسکی میں انشاءاللہ شیئر کروں گی سوس میں لگاؤں گی اور بانس کو جو ہے وہ میں اس والی سائٹ سے طویل پہ سیکھ لیتی ہوں اچھے سے اور بس اب یہ زنگر ریڈی ہو رہا ہے دیما تو سب سے پہلے تلیے میں نے پین میں آئل اور جی آئل لینے کے بعد پیاس جو ہے وہ میں ڈالوں گی دھر اور پیاس کو کروں گی میں گولڈن فرائے جی تو یہاں پہ پیاس جو ہے وہ لائٹ براؤں براؤں ہنا سٹارٹ ہو گئی اور میں سکنٹ بوائل کی ماشامل کر رہی ہیں جو کہ میں نے آل ریڈی بوائل کر رہا کے رکھ گیا تھا آل سکر کریں گے شوائے اب جس کے اندر جا رہے ہیں تو لیسن کا پیس تھوڑا سا اور ساتھ ہی جا رہے ہیں یہ مسالے جس میں ہے جی نمک ہے پیسا وادنیا ہے ہلڈ اور لائل ملز یہ جا ہی جائیں گے اس کے اندر اور ہم بھومیں گے ہم ہم بھون گیا اور اس کے اندر جا رہے ہیں تماتر جو کہ میں نے کیے ہوئے ہیں مزید تھوڑا سا دھوڑا سا دھوڑنا ہے اور دو تین منٹلیز کو دھاکتے ہوگی اب جی میں ڈھکن ہٹا رہی ہوں اور اس میں ڈالوں گے میں آلو آلو بہت زیادہ پسند ہے میرے گھر والوں کو تو وہ یہ زیادہ مگزار میں ہی جائیں گے آلو ڈال کے اچھے سے بھوننا ہے کہ بہت بھونی بھونی تھی جو ہے شکل وہ آگے آلو ڈال کے جی آلو کو پھر سے میں بھون گیا اور اب ادر جا رہے ہیں ہرے ملچیں ہرمچیں ڈالنے کے بعد میں اس کو بلکل لو پلیم پر دن بھونگی اور ہمارا آلو پیما ہو جائے گا تیار جی جناب تو ڈھکن ہٹا رہی ہوں میں آلو ڈال کر گئی تھی اور آلو پیما بلکل تیار ہو گیا یہاں پہ میں سپرنکل کروں گی گرم مسالہ اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہو تو ریسپی کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجئے اور ابھی میں جا رہی ہوں لون میں بہت دین ہوگئے مجھے ٹائم ہی نہیں مل پا تھا کہ میں لون میں جاؤں تو چلی جی چلتے ہیں لون میں رائز ابھی بن رہا ہے مسالہ انڈا کیونکہ ابو نہیں کھارے آلو کیما پیاس ٹھوڑے ٹھوڑے سے نرم ہو گئے ہیں تو اس میں جائیں گے لال مرچیں اور جائے گا تھوڑا سافتی سا ہوا گرم مسالہ اور جی یہاں پہ ہے ہمارے پاس دھنیا تھوڑا سا دھنیا ڈلے گا اور نمک دلے گا نمک ابھی میں لے کے آتی ہوں یہاں پہ ٹھوڑے مارٹر اور ہلی مرچ ہے وہ ڈل جائیں گی تھوڑی تھی ڈل رہی ہے اجوائیں اور جی اب جارس کے اندر ہے نمک اور نمک کے ساتھ ہی ساتھ اس میں جارے ہیں دو انڈے اسے پانچ تیز کر دیں جب بھی انڈا ہوگا ہے ڈالیں تو انڈ کو تیز کر دیں ادوائز وہ پہنس اچھی بک جاتا ہے اجیب سی سمیل آتی ہے اس کو آپ انڈے کی بھجیاں بھی کہہ دیں اس کو آپ یاز والا انڈا کہہ دیں اس کو مسالا انڈا کہہ دیں یہاں پہ مسال انڈا ہوگے بلکل تیار یہ دیکھیں گے اس کی شکر اور چولا میں بند ساری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا ہمارے